راجستان رویلز اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ ہوا ایک رومانچک آئی پیل کا مقابلہ جہاں پر گجرات ٹائٹنز کو راجستان رویلز سے جیتنے کے لیے انتی موور میں پندرہ رنگ کی ضرورت تھی وہی پر راشید خان اور راہل تیوتیہ نے انتی موور میں زبردست بھلے بازی کر کر اس ہارے ہوئے میچ کو بھی جیت لیا اور اسی کے ساتھ گجرات ٹائٹنز نے ایک ایسی ٹیم کو مقابلہ ہرا دیا ہے جو کی ابھی تک آئی پیل میں کوئی بھی مقابلہ نہیں ہاری تھی اور میچ جیتنے کے بعد راہل تیوتیہ نے کیا ایسا ہوش راہ دینے والا کھلاسہ جسے سن کر پورا بھارت دیش انہیں سلام کر رہا ہے تو دوستوں آئیے اب آپ کو اس کے پیچھے کی پوری کہانی بتاتے ہیں تو دوستوں جیسے کی آپ سبھی جانتے ہیں کہ آئی پیل میں ایک کے بعد ایک پرتی دن رومانچک مقابلے جاری ہیں اور یہاں پر راجستان رویلز اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ کھیلے گئے آئی پیل کے مقابلے میں ایک بار پھر سے وہی رومانچک انتی موور دیکھنے کے لیے ملا جب گجرات کی ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے پندرہ رن چاہیے تھے دراصل دوستوں راجستان کی شروعات توس ہارنے سے ہوئی پر اس کے باوجود بھی انہیں پہلے بلے بازی کرنے کا موقع ملا جہاں پر انہوں نے پورے 20 اوور میں 3 وکیٹ کھو کر 198 رن بنا ڈالے اسی بیچ دوستوں راجستان رویلز کے ریان پاریگ نے 76 رن کی پاری کھیلی اور باقی کوئی بھی بلے باز 25 سے زیادہ رن نہیں بنا پایا اور اسی کے ساتھ راجستان رویلز کی ٹیم نے 197 رن کا ٹارگٹ گجرات ٹائٹنز کے آگے رکھ دیا اب گجرات ٹائٹنز کی طرف سے سائز صدرشن نے 35 رن بنائے لیکن ان کا وکٹ گرنے کے بعد ایک کے بعد ایک وکٹ گرتے چلے گئے اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ راجستان رویلز یہ مقابلہ آغام سے جیت لے گی لیکن دوستو یہاں پر جیسے ہی شبمن گل بہتر رن بنا کر آؤٹ ہوئے وہاں پر پورا میچ ہی پلٹ گیا اور شبمن گل کے آؤٹ ہونے پر راشید خان اور راحل تیوتیا نے مل کر میچ کو بنائے رکھا اس بیچ انتیم آور تک میچ مہنچا اور انتیم آور میں 15 رن کی ضرورت تھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ راشید خان اور راحل تیوتیا بڑے بڑے شوٹ لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن دوستو انتیم آور کے شروعات میں راشید خان اور راحل تیوتیا کے پاس آ کر کچھ ایسا کہتے ہیں جس کے بعد پورا میچ ہی پلٹ جاتا ہے راشید خان نے اپنے اکیلے کے دم پر ہی یہ پورا مقابلہ جیت لیا جیہاں دوستو یہاں پر خود راحل تیوتیا نے ہوش ارانے والا کھلاسہ کرتے ہوئے میچ سماپت ہونے کے بعد ایک پریس کونفرنس میں بتایا ہم تو یہ امید پوری کھو چکے تھے کہ ہم مقابلہ جیت بھی پائیں گے لیکن ہم میں ایک آشا تھی کہ ہم یہ میچ کو یہاں سے جیت سکتے ہیں کیونکہ گیند بازی کے لیے عویش خان آیا ہے اور ہم نے بس اسی کی لائن لیندھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شورٹ برسانے شروع کر دیئے اس پچھ پر بلے بازی کرنا بے عدی کٹن تھا انتیم آور میں جب راشید خان سٹرائک پر تھے تو انہوں نے میرے پاس خود آ کر یہ بولا کہ ہم میچ جیتنے کے لیے جائیں گے اب میں شورٹ لگانے پر زیادہ فوکس رکھوں گا رن نہیں بھاگوں گا اگر ہم میچ جیتے ہیں تو صحیح ہوگا اور اگر ہم میچ نہیں جیتے تب بھی کوئی بات نہیں کیونکہ ہم اس میچ میں سب کچھ کھو بیٹے ہیں لیکن جب راشید خان نے یہ بات میرے سے بولی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں اس میچ کو جتانے کی بلے ہی میرا ویکٹ کیوں نہ گر جائے تو دوستو راہل تیوتیہ اور راشید خان کی اس بہادری نے اس ہارے ہوئے میچ کو بھی آرام سے جیت لیا اور اس شاندر جیت کے بعد گجرات ٹائٹنس نے اس ٹیم کو مقابلہ ہرا دیا جو کی ابھی تک آئی پی ایل میں ایک بھی مقابلہ نہیں ہاری تھی تو دوستو اگر آپ بھی راشید خان اور راہل تیوتیہ کو ایک زبردست بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ایک نئی خبر کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھانے واد اور جہند